دارک پرسنیلٹی کی دوسری ٹائپ میکیویلینیزم یہ بھی باقی پرسنیلٹی کی طرح منپلیٹر ہوتی ہیں ان تینوں پرسنیلٹی میں نارسزم، میکیویلیزم، سائیکوپیر تینوں میں منپلیشن ہوتی ہے اور تینوں میں یہ اپنے فائدے کے لیے دوسرے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور منپلیٹ کرتے ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو میکیویلینیزم ہے اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ ماسٹر آف سٹیچڈیز ہوتی ہیں یہ پراپر طریقے سے دوسروں کو منپلیٹ کرنے کے لیے ایک سٹیچڈی پلین کرتے ہیں کس طریقے سے دوسروں کو یہ منپلیٹ کرتے ہیں ان کی پرسنیلٹی بہت کرزمیٹک ہوتی ہے چامنگ پرسنیلٹی ہوتی ہے اور ہپناٹک پرسنیلٹی ہوتی ہے اور لوگ ان کی پرسنیلٹی دیکھ کے کام کر لیتے ہیں یہ بندے سے اپنی پرسنیلٹی کی امپریشن میں کام کروا لیتے ہیں ان کے اندر ہوتا کیا ہے ان کے اندر بھی لیک آف ایمپتی ہوتی ہے لیک آف ایمپتی تینوں میں ہوتی ہے اور منپلیٹر بھی تینوں میں ہوتے ہیں کیونکہ اگر لیک آف ایمپتی نہیں ہوتی تو آپ کسی کو منپلیٹ نہیں کر سکتے ایک بندہ دوسرے کو سمجھ سکتا ہے کہ میں یہ بات اس کے ساتھ غلط کروں گا تو اسے کتنی تکلیف ہوگی اس کے جذبات کتنے مجروح ہوں گے تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے اندر سنس آف ایمپتی نہیں ہے کسی کا احساس نہیں ہے یہ وہی کر سکتے ہیں اب پھر ہوتا کیا ہے اس کے پیچھے نیورو سائنس کیا ہے میکیویلنیزم پرسنیلٹی میں نیورو سائنس یہ ہے کہ ان کے جو برین ایریاز پری فرنٹل وہ ہائیلی ایکٹیو ہوتا ہے جبکہ جو نارسزم ہے اس میں لیس ایکٹیو ہوتا ہے ایمپتی والا جو برین آف انسولا ہے یہ بھی لیس ایکٹیو ہوتا ہے اس میں ایک اور برین جو ایموشنل کو کنٹرول کرتا ہے ایمیگلیڈا ہیپوکیمس وہاں سے یہ لیس ایکٹیو ہوتا ہے یہ تب ہی یہ کام بہت ہی سکون سے کر لیتے ہیں نارسزم پرسنیلٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے ایموشنل برین جو ہوتا ہے ایمیگلیڈا وہ ہائیلی وہ بھی ایکٹیو ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے اس وجہ سے وہ جب ان کو اپنی تریف نہیں ملتی تو وہ سٹرس میں جاتے ہیں اب میکیوالیڈزم میں یہ تین چیزیں ڈیفرینٹ اس میں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کا پریفرنٹل کوٹیکس ایکٹیو ہے اس لیے یہ پراپر طریقے سے کسی بھی بندے کو مینپلیٹ کرنے سے پراپر کلکولیشن کرتے ہیں اس کے پروز ان کاؤنٹ دیکھتے ہیں اور اس بندے کے ساتھ اتنا مینپلیشن کرتے ہیں کہ اگلے بندے کو پتا بھی نہیں چلتا اور وہ ان سے چیٹنگ میں مار کھا جاتا ہے میکیوالیڈزم جو پرسن ہوتے ہیں ان کا جو ایموشنل برینٹ ہوتا ہے وہ ریلیکس ہوتے ہیں اسی وجہ سے وہ ریلیکس ہوتے ہیں پراپر پلیننگ کرتے ہیں اور دوسرے بندوں کو اور سیچویشن کو خود کنٹرول کرتے ہیں اس کی مثال جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ کتنے فالس پرومیسز کرتے ہیں کس طرح سے وعدے کرتے ہیں اور کس طرح سے ووٹ حصل کرنے کے بعد دوبارہ وہ ان چیزوں کو گھول ہی جاتے ہیں کیونکہ ان کو جو ایموشنلی وہ لیس ایکٹیو ہوتے ہیں ان کو کوئی تنشن نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کے جذبات سے بھی کھیل ہوتے ہیں اب اس کی منیجمنٹ کیسے ہیں اس کی منیجمنٹ ایسے ہے کہ انسان جو دوسرے لوگ ان کے ریلیشن میں ان کو پراپر جو ہے نا اس کا ٹریک آف ان کے جو روائیے ان کے ساتھ ہیں وہ ریکارڈ رکھیں اور ان کی پرسنلیٹی کے ٹریٹ کے ریکارڈ رکھیں کیونکہ یہ لوگ بہت اس طرح کرتے کہ اگلا بندہ فوراں یقین کر لیتا اور یہ اپنے دوسرے بندے سے اپنا کام نکلوا لیتے ہیں جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ان کی پرسنلیٹی بہت کرزمیٹک ہوتی ہے پاورفل پرسنلیٹی ہوتی ہے اور فوراں دوسرے سے بات منوا لیتے ہیں اب اگر ایک بندہ جو ریلیشنشپ میں ہے کلیگ ہے کوئی اس کے پیرنٹس ہیں کسی کے فرنٹس ہیں اگر ان کو یہ چیز نہیں پتا ہوگی تو وہ مشکل سے آرام سے جو ہے نا اس بندے کے چیٹنگ میں آ جائیں گے تو اس سے صرف ان کے ساتھ اوینس ہونا اور ان کا بیک ٹریک رکھنا اور ان کے ساتھ اپنی پرسنل چیزیں شیئر نہیں کرنا اپنی ڈیٹیٹیٹس اور اپنے ایموشنل ریگولیشن کی سکلز جو اس کے ریلیشنشپ میں وہ سیکھے گا تب ہی ہو سکے گا اور پھر جو ہے وہ انگیج کرے اپنے سیلف کیا میں جو بندہ ایسے انسان کے ریلیشن میں ہے اپنے اوپر منیجمنٹ کی جا سکتی ہے دوسرا پرسنٹ ٹھیک نہیں ہو سکتے کب کوئی بھی بندہ دوسرے کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے خود کر سکتے اور چوتھے نمبر پہ پروفیشنل ہیلپ لیں پروفیشنل ہیلپ لیں تاکہ جتنی ٹروماتائز انسان ہو چکا ہے وہ کوئی پروفیشنل ہی نکالے گا اور نمبر پائیف کلیر کٹ جوانا باؤنڈری سیٹ کرنی ہے اپنی ہے اور اس پر سنج کے دردانے نمبر سکس ایڈوکیٹ کرنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ یہ ایک پرسنلٹی ہے اور یہ دوسری تینوں پرسنلٹی سے ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ اس کا پری فرنٹل دماغ فرنٹل جو دسین میکنگ والا دماغ ہے وہ ہائیلی ایکٹیو ہوتا ہے اور یہ پرسکون طریقے سے پراپر طریقے سے دوسروں کو مینپولیٹ کرنے کے لیے پلیننگ کرتا ہے اور اس کی پلیننگ بہت سخت ہوتی ہے جب تک اگر آپ کو اپنی سلف ایویرنیس اور دوسرے پرسنلٹ کی بارے میں ایویرنیس نہیں ہے تو آپ اس کے اگر آپ اس کے لیے پراپر آپ نے ایک تو سلف کیر کرنی ہے کلکولیشن پراپر رکھنی ہے ریکارڈ کے دوسرے پرسن کہاں کب کیسے اس نے کیا کیا تھا پھر ویجولینٹ رہنا ہے اور اکاؤنٹیبلیٹی رکھنے اگر یہ تین چیزیں رکھیں گے تو آپ ایسے پرسن سے بچ سکیں گے ورنہ یہ ایسے شخص کے سر سے آپ نہیں بچ سکتے وہ آپ کو چیٹ کر لے گا وہ آپ کو منپولیٹ کر لے گا آپ کو اپنے لیے استعمال کر لے گا اور آپ کو ایموشنل ابیوز کر کے آپ کی اپنی پرسنلٹی جو ہرنا آپ کی اپنی منٹل ارتھ خراب ہو جائے گی جب منٹل ارتھ خراب ہوگی تو فیزیکل ارتھ خراب ہوگی تو اس لیے یہ دارک پرسنلٹی کے بارے میں جاننا ایورنیس رکھنا سب سے ضروری ہے اور جب آپ یہ یاد رکھیں گے تو آپ ان چیزوں سے بچ سکیں گے اور ان چیزوں سے بچنے کا کے لیے ہم آپ کے لیے یہ ویڈیوز لاتے رہیں گے آپ اس چینل پر اگر نئے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو بچارے ان چیزوں میں فسے ہوئے جن کے ساتھ وہ پرسنلٹی جو دارک پرسنلٹی جو یہ تین پرسنلٹی منپلیٹیو ہیں ان میں وہ فسے ہوئے ان کے ساتھ شیئر کریں اگر کسی کو کوئی پرسنلٹی ٹریٹمنٹ لینی ہے کنسلٹیشن لینی ہے تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میں پیڈ سیشن لیتی ہوں اور تھرپیز کے ساتھ آپ کے پرابلم کو ریزول کرتے ہیں اور میرے چینل پر پیڈ پورسز بھی پڑے ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے اپنے کسی پرابلم کو سلوشن کی طرف لے کے جانا ہے تو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اگر کسی ٹوپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی آپ مجھ سے کومنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں اور اپلک سکتے ہیں